بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹسوڈنٹس آج کی ایٹسوڈیو میں ہم لوگ پویم پڑھیں گے The Use of Adversity یہ پویم ہم پڑھ چکے ہیں اور اس پویم کو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے آج صرف اور صرف ہم لوگ اس کے سوالوں کے جوابات کو سمجھیں گے اور سال کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سوالوں کے جوابات کو سمجھیں میری افسر پوزائش ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیچ دیں اور کمیچ میں اپنی رائے ضرور دیں ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے ہم ان سوالوں کے جوابات کو سمجھتے ہیں What is the poem The Uses of Adversity tells us The poem The Uses of Adversity ہمیں کیا بتاتی ہے اور What is the message of the poem وہ یہ کہ اس poem کا میسج کیا ہے بے کام کیا ہے یہ poem کہنا کیا جاتی ہے ہمیں How is Adversity useful for us اس طرح سے یہ Adversity یہ difficult things ہمارے لیے جو ہیں وہ useful ہیں تو پویٹ بتاتا ہے جو پویٹ بتاتا ہے The poem Uses of Adversity gives us the lesson that Adversity polishes a person تو یہ پویٹ بتاتا ہے ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ جو Adversity ہوتی ہے جو پین پویٹ ہوتی ہے جو تکالیف ہوتی ہیں وہ ہمیں polish کرتی ہیں ہمیں چمکاتی ہیں یعنی کہ زندگی میں ہمارے زندگی میں جو ایروسٹیز آتی ہیں جو مسئیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تکالیف آتی ہیں وہ دردگت ہمیں polish کرتی ہے ہمیں جمکاتی ہیں ہمیں سکھاتی ہیں a person کس کو عزیب شخص کو it makes us prepare to face the force of life with passions یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم تیار رہیں اور سبق کریں اپنی زندگی میں جو بھی مشکلے ہیں ان کو سبق سے برداشت کریں اور ہمیں یہ سبق کرنا سکھاتی ہیں if we face hardships اگر ہم تکالیف پرداش اگر ہم تکالیف کو face کر سکتے ہیں we can become stronger ہم مضبوط ہو سکتے ہیں ہمیں تکالیف اور مشکل کا سامنا کرنا آنا چاہیے اگر ہم مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے تو ہم ہمیشہ کمزور اور کمزور رہیں گے لیکن اگر ہم مشکلات کا سامنا کر لیں گے تو پھر اور given by the poet in the poem the uses of adversity اس poem کے اندر کوئٹ نے کون سے مثالے دیں کو سمجھ جانے کے لئے پوئٹ نے اگرسیٹی کی اہمیت کو دکھانے کے لئے کچھ مثالے دیں اگرسیٹی دیں پین اپ پین جب کسی پین کو تراشا جاتا ہے کیونکہ پرانے زبان میں جو پین ہوتی تھی جو خطاتی کرنے والی پین ہوتی تھی اس کو تراشا جاتا تا اس رائیٹنگ becomes more beautiful اس کی جو رائیٹنگ ہوتی ہے اس پین سے جو دکھا جاتا ہے اس پین سے جو رائیٹنگ کی جاتی ہے وہ مزید خوصت ہو جاتی ہے similarly when the wick of lantern is cut بالکل اس طرح سے جو لائیٹنگ کی پین کی جو رائیٹنگ ہوتی ہے اگر اس کو ساکھ کیا جائے کٹ جائے تو اس کی جو جب جلاتے ہے تو اس سے ایک اچھی روشنی 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 ہوتی روشنی مور لائیٹ وہ زیادہ لائیٹ دیتی ہے انگرز کو تراشا جائے تو یہ ڈا میسیج اور یہ پہلی ہے نیکس ٹائم جو ہماری پہلی ہوگی there is a good time coming یہ پہلیم ہوگی اس کے مطلب ہم لوگ پہلیں گے تب تک کے لئے good bye اور ملتے ہیں نیکس ٹائم میں اور جاتے جاتے میں آپ سے دوبارہ یہ ہی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیرز ضرور دیں آپ لوگ کمیرز بلکل بھی نہیں دیتے ہیں ٹائم ساری ختم ہونے کو ہیں لیکن ابھی طرح آپ کے کمیرز بہت کم بہت رہے ہیں بڑی محنت سے میں آپ کے لئے یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں لیکن آپ لوگ اپنی جائے دے کر میرا اپنی انسلہ بلند نہیں کرتے ہیں آپ لوگ کمیرز دیں آپ کے کمیرز میں انتظار کریں